اسلام علیکم ناظرین ریپورٹنگ و دست میں آپ کو خوش آمدید ناظرین اس وقت میں فیض آباد کے مقام پر کھڑا ہوں یہ فیض آباد جو ہے یہ راولپنڈی کا وہ جگہ ہے جہاں پر اسلام آباد اور راولپنڈی ان کی سرحد ملتی ہے اور یہاں پر جو بریج ہے یہ جو فیض آباد کا پل ہے ویسے تو یہاں پر تقریباً بیس سال پہلے پل نہیں ہوتا تھا یہاں پر ٹرافک سیگنل تھا اور یہاں پر خاصا رشت رہتا تھا لیکن یہ پل بننے کے بعد اس میں کافی تبدیلی آئی لیکن یہ جگہ مشہور دوہزار سترہ میں ہوئی جب تحریک لبائک پاکستان نے ایک جو انتخابی جو قانون تھا الیکشن ایکٹ میں جب تبدیلی کی گئی اور اس میں جو ایک حلف نامہ تھا اس کو مرچ کر دیا گیا مین ڈاکومنٹس کے ساتھ کیونکہ اس میں کافی قوانین جو تھے وہ مرچ کر دیئے گئے تھے کوئی آٹھ دس جو قانون تھے وہ الیکشن ایکٹ میں مرچ کر کے ان کو ایک ہی قانون بنا دیا گیا تھا لیکن اس وقت جو صورتحال تھی اس میں اس چیز کو ایک اتنا بڑا ایشو بنایا گیا اور یہاں پر تحریک لبائک پاکستان کے جو احتجاجی مظاہرین تھے ان کو لاکر بٹھایا گیا اور نہ صرف یہاں پر لاکر بٹھایا گیا بلکہ پولیس کو ان کے خلاف کاروائی کرنے سے بھی روک دیا گیا پولیس کو انکپیسٹیٹ کر دیا گیا اور ایک ایسا بھی وقت آیا حضوران کے جب وہ مظاہرین کو یہاں سے اٹھانے لگے تھے اور مولانا خادم وزوی کو گرفتار کرنے لگے تھے لیکن اس وقت جو ایسے چوز تھے جو کہ مختلف تولیاں تھی نوک تولیاں تھی ان کی قیادت کر رہے تھے ان کو واپس بلا لیا گیا اور پھر یہاں پر جو اس وقت ایف سی کے جو جوان تھے ان کو ان کے اوپر پتراؤں کروا کر ان کو بھی یہاں سے زخمی کروا کر ہٹا دیا گیا اور پھر یہ ہوا کہ ان کی جو ان کے مطالبات تھے ان کے سامنے حکومت کو اس وقت پاکستان مسلمی قنون کی حکومت تھی اس کو سرنڈر کرنا پر پڑا جو ایک اس وقت پر وزیر قانون تھے ان کو وہاں سے جو ہے وہ اپنے عہدے سے استیفہ دینا پڑا یہ وہ تناظر تھے جس میں جو تحریکے لبائک پاکستان جو ہے اس نے ایک یہاں پر اس کا ایک ایک اروج تھا اس وقت اور پھر یہ کہ اس جو بھرنا تھا اس میں جو جنرل فیض حمید تھے اس وقت میجر جنرل تھے لیکن وہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس میں ڈی جی سی کے طور پر کام سر انجام دے رہے تھے انہوں نے ایک معاہدہ کرایا اور وہ کافی میڈیا پر بھی چلا اور اس کے اینڈ پر لکھا تھا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ بہبساتت جنرل فیض حمید ہو رہا ہے یہ جو دھرنا ہوا تھا اس وقت پیل پی کا اس کی وجہ سے دو جو جو آلہ عدلیہ کے ججز صاحبان ہیں ان کو بڑا سخت وقت دیکھنا پڑا ایک تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی تھے جنہوں نے اس دھرنے کے خلاف سخت احکامات پاس کیے ان کو تو بعد میں پھر جو ہے وہ نوکری سے یہاں دھونا پڑا جبکہ اس کے بعد جو اس وقت جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں انہوں نے دھرنے کے اوپر ایک ججمنٹ لکھی اور اس میں انہوں نے بہت سی چیزوں کی نشاندہی کی اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف ایک مہم جو ہے ایک پروپیگنڈا جو ہے اس کا آغاز ہو گیا اور ابھی تک جو ہے وہ چل رہا ہے تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ فیضاباد جو ہے اس کی ایک خاص اہمیت ہے لیکن اس دفعہ جب یہ چیزیں کھل رہی ہیں اس دفعہ معاملہ کچھ الٹ ہے اور اس کا بھی اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو گزشتہ سال نومبر میں ایک معاہدہ کیا تھا جب یہ طریقہ لبائک کے لوگ یہاں پر آئے تھے اس وقت ایک معاہدہ ہوا اور اس میں جو وزیر داخلہ شیخ رشید ہیں اور وزیر مذہبی امور نورہ قادری ان کے دستخط ہیں انہوں نے کچھ شرائط تھی طریقہ لبائک پاکستان کی انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ جو ڈیمانڈ تھی طریقہ تیل پی کی اس میں فرانسیسی سفیر کا کہا گیا تھا اور بہت سے ایسے جو ہیں وہ شری جو قوانین کے حوالے سے اور مختلف ایسی جو ہیں وہ ڈیمانڈ ان کی تھی جس کو تسلیم کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ایک مل کی صورت سے پیش کیا جائے گا تاہم اب صورتحال یہ ہے کہ جو مظاہرین ہیں جنہوں نے امید کی جا رہی ہے کہ وہ سوموار سے یہاں پہ دھرنا شروع کر دیں گے کل آنا وہ شروع کر دیں گے ابھی ریلیاں لاہور سے چل پڑی ہیں ابھی ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو ایگریٹ تھے معاہدے کے نقاط ان پر عمل درامت کی جائے کیا جائے اور حکومت نے جب ان کو بھی مذاکرات کی دعوت کی تو انہوں نے بھی اس کو جو ساد رزوی ہیں خادم رزوی کے سابزادے اور ٹی لپی کے سربراہ ہیں ان کی جو ہے رہائی سے اس کو مشروع کر دیا ہے اور اس دوران ایک بڑا جو ہے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوئے ایک تو یہ کہ اس وقت جبکہ یہاں پر جو راولپنڈی اور اسلامباد کے مقین ہیں ایک عذیت اور قرب میں مبتلا ہیں کیونکہ یہ جو مین ہائیوی ہے یہ تو کھلی ہوئی ہے لیکن جو مری روڈ ہے بڑا مسروف روڈ ہے وہ گلشتہ روز سے بند ہے بلکہ دو روز قبل ہی وہاں پر عام دور رف جو ہے محدود ہو گئی تھی کیونکہ کینٹینرز لاکر رکھ دئیے گئے تھے ابھی بھی جا بجا کینٹینر یہاں پر موجود ہیں اور جو وزیر داخلہ تھے جن کے ذستخط تھے اس معاہدے پر وہ ملک سے چلے گئے تھے میش دیکھنے کے لیے ان کو وزیر آزم جو ہے انہوں نے پھر واپس بلایا ہے تو یہ اس وقت چرتحال ہے یہاں پر یہ جب بھی آتے ہیں کسی نہ کسی کا سر لے کر جاتے ہیں اس دفعہ جو ہے وہ جو لوگ ہیں جو ان کو روکنے کے لیے جن یہاں پر معمور ہیں اور ان کے جو سربراہی کر رہے ہیں وزیر داخلہ یہ وہ وزیر داخلہ ہیں جنہوں نے ٹی ایل پی کے نام پر بھی اپنی سیاست کی اور اپنا جب انہوں نے عام انتخابات تھے جولائی دوہزار اٹھارہ میں تو ان کے ہر رکشے کے پیچھے جو ہے وہ ایک بینر لگا ہوا تھا اور اس پر لکھا ہوتا تھا مجاہد ختم نبوت انہوں نے ختم نبوت کے نام پر جو ہے وہ ووٹ لیے اور اب یہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بڑا سخت جو ہے وہ سٹینڈ جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ لیا جائے گا یہاں پر پولیس جو ہے وہ ابھی سے اتنی وائلنٹ ہو چکی ہے کہ انہوں نے گزشتہ روز صحافیوں پر تشدد کیے اور جب وہ شوٹنگ کر رہے تھے ان کے کیمرے چھین لئے توڑ دئیے بہرحال یہ بھی شاید کوئی سوچی سمجھی سازش کا ہی حصہ ہوگا لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں پر معاملات چل رہے ہیں اور جس طریقے سے حکومت نے اس کو ڈیل کیا ہے کوئی زیادہ سنجید کی نظر نہیں آ رہی اور لگتا ہے کہ آئندہ آنے والا ہفتہ شاید زیادہ سخت ہوگا تو اب تک کے لئے اتنا ہی ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ آنے والا ہفتہ ڈیل کیا